اسلام علیکم ویلکم ٹو پیسہ بولتا ویدانجم ابراہیم پاکستان مسلم لیگ نواز نے دو ہزار تیرہ کی الیکشنز کے لیے جو منفیسٹو تھا اس میں انہوں نے کمٹ کیا تھا لوگوں کے ساتھ کہ ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے یہ جو کمٹمنٹ تھی یہ کہاں تک پوری ہوئے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں عابد سولیری صاحب ہیں سٹی پی آئی کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں ہیڈ ہیں کرتے ہیں اس کو ساتھ ان کے ش ساتھ ساتھ صاحب ہیں فرما میمبر انجی ہیں پلاننگ کمیشن کے اور ہمیں دو ہمارے بزنس ریکارڈ رپورٹس جو انکرنے ہیں جن کی بیٹ ہے مشتاک گھومن صاحب جو پاور سیکٹر کو ڈیل کرتے ہیں اور وسیم اقبال صاحب جو پیٹرولیوم ریلیٹیو ماتر کی بیٹ کور کرتے ہیں اور سٹارٹ وید سولیری صاحب جی سر میرا کلا شید کو تھوڈا سا میری فرس کرنا بڑے گا کہ گورنمنٹ اپنے ابجیکٹیو تو پورے کر لے گی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے ویدر ایٹ ویل بے ایبل تو برنگ افورڈبل اینرڈی تو وہ افورڈبل نہیں ہوگی اور اگر افورڈبل نہیں ہوگی تو کیا وہ کنزیومر کو پی کرنا ہوگی یا سبسیڈی سے پی ہوگی تو شاید انداران اپتو الیکشن کچھ ہرسے اس میں سبسیڈی مل جائے کنزیومر کو پی کرنا ہوگی اور کیا یہ سسٹینیبل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سارا ریجمنٹ تو شاید یہ بہت سسٹینیبل نہیں ہوگا in the long term لیکن یہ ہے کہ چونکہ الیکٹرسیٹی جو تھی کونٹینوٹ سپارے افلیکٹرسیٹی جو تھی کونٹینوٹ سپارے افلیکٹرسیٹی جس پہ پی ایم ایلن نے اپنی پیشتی ساری الیکشن کمپین کی بنیاد رکھی تھی جو بڑی افیکٹیو لیے افیکٹیو و جو بڑی افیکٹیو لیے ناکوت کیا تھا تو پی ایم ایلنھی وڈی ٹرائی ایلیبل بیت ساری لی ساری شاید کہ جو بھی اویلیبل میئرین انگر ہوا سستے ہیں نہیں سستے صارا نہیں ہے کتنے دیر پا ہے تو کم از کم یہ ہوگا کہ election چونکہ ابھی بھی جب ہم سن رہے تھے speaker صاحب کی اور prime minister صاحب کی باتیں تو جون میں اگلے elections کی بات کرتے ہیں تو جون میں election کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2018 کا جو پیک سمر ہے وہ پی ای ملن دیکھ رہی ہوگی اور اس پیک سمر میں لوڈ شیڈنگ کا مطلب سیدھا سادہ سیاسی خودکشی ہوگی اور شکیناً ان دو تیم مینوں میں جو سارفین ہے ان کو لوڈ شیڈنگ سے تھوڑا سا ریلیف ملتا ہو نظر آئے گا اور سبسیڈی اور سبسیڈی ہوگی تو پھر اس کے بعد جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو زیادہ ہوگا اور پھر وہ کے ٹیکرز میں وہ آیا ایمیف کے پاس جا کے ایک اچھا سا پروگرم سیٹ کر لیں یہاں کے ٹیکرز جس طرح پلانے کے ٹیکرز نے ڈیفر کر دیا تھا to the next government اس میں ہو سکتا ہے شاہر صاحب how off are we جس طرح کے سولیری صاحب نے بات کیا کنزیومر کی normal domestic یہاں پہ تو انڈسٹری کا تو بیٹا گھرک ہو چکا ہے اور ایکسپورٹ سوچور 25 بلین پلس جب یہ لوگ آئے ہیں پاور میں آج 20 بلین دولر سے کم ہے اور بیلنس اف پیرمنٹ پسیشن has worsened to an extent where our reserves are being run down بہت کم تیری سے کم ہو رہے ہیں اور اور دیا ہے کہ کمی قوانا جے نہیں کہ پاکستان اکنوکل سوایز میں سے بھی کر دیلخت ملے گا جہ، یا ہمارے ساتھ ممالک ہیں بگلی ساتھ روپے آٹھ روپے کی پر یونٹ ملتی ہیں پاکستانی روپے کی کی کاکستانی روپے کی یہاں پہ اس وقت ساڑے گیارہ روپے پڑھ رہی ہے یہ ساکتے ہیں جانب آجی ہے کہ اس کے اوپر 3 رپے ساٹھ پیسے اور وہ سرچارج ہے جی طرف تفرینشل ملک کے سارے یہ علاقوں میں ایک ہی تاریف ہونے چاہئے لیکن basically what that is is it covers the inefficiencies of the discourse جہاں پہ چوری زیادہ ہوتی ہے یا جہاں پہ آپ کی bill payment نہیں ہوتی یا جہاں پہ آپ کا line losses زیادہ ہوتے ہیں جو actually یہ جو سارفین ہے آپ کے industry کے ان یہ تو direct 132 کے وی پہ ہیں ان کے تو line losses ہیں ہی نہیں ہیں اور so it not only یہ اس وقت معاملہ ہے لیکن آگے چل کے معاملہ اور بگڑھ رہا ہے وہ اس طریقے سے کہ جو سستے industry جو ہے آپ نے بتایا تھا کہ یہ RLNG پہ نہیں دیکھیں اب دوسرا رخ بھی دیکھیں یہ بھی وعدہ کیا تھا جی کہ ہم additional gas لے کے آئیں گے اور گیس کی لوٹ شیڈنگ نہیں کریں گے اور انسان لیکن سریعی صاحب will back me up on this کہ جی جب یہ حکومت آئی تھی تو 4 billion cubic feet of gas was available اب 600 mm CFD additional RLNG آنے کے بعد بھی 4 billion ہی ہے کوئی there is no incremental because ہماری exploration بلکل تھپ ہو چکی ہے جو foreign companies چھوڑ کے جا چکی ہیں OGDC اور PPL جو کہ local domestic آپ کے ہیں ان میں میں چار سال میں ایک منیجنگ ڈائیکٹر پراپر نہیں لگا سکے اور اور دومیسٹک ایکسپوریشن کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے جو But RLNG is also being imported مطلب اس کی جو پرائز ہے it is more than یہ RLNG جو لیٹس دیٹا ہے میرے پاس اور یہ نکشہ ہے which is published by the Department of Energy US اس کے مطابق انڈیا میں the import price was for july was $5.18 we imported at 673 673 پہ import کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر لگایا جی import duty and re-gas charges اس کے بعد marketing margin اس کے بعد pipeline tariff اس کے بعد service this is to the end consumer or this is also till the import یہ ایمپورٹ ہے ایمپورٹ ہے اچھا انڈ کنزیومر پہ ان کا اگر پرائز گرتی رہی given the middle eastern political situation that is likely تو ہاں تو جو آپ نے برینٹ کے ساتھ اس کو پہلے تو لنک کر دیا اور اس کے بعد آپ نے کہا جی دس سال تک اس کو لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جی آپ کسی چیز کو جب آپ پردے کے نیچ پیچھے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی چیز چھپانے والی ہوتی ہے اس چیز کو پردے کے پیچھے رکھا گیا یہاں انجم نے کو پردہ اٹھا دیا تھا اپنی سٹوری میں آپ نے we'll take a short break here we'll be right back کہ یہ پردہ جو ہے یہ کیوں کس طرح یہ پردہ ڈال سکے اس پہ قواتین ہوزار we'll be right back we'll come back ladies and gentlemen جی آپ شای صاحب ایک جو پردے پہ انہوں نے کوئی چلاکی دکھائی ہے اس میں انہوں نے یہ کیا کہ رلنجی کو declare کر دیا کہ یہ پردولیم پردکٹ ہے گاس نہیں ہے which is which means what which means that it is not not subject to any sort of scrutiny by anyone کوئی اسکے پوچھی نہیں سکتا یہ کتنے کی آئی کہاں سے آئی کیا کس لگائی گی کیا نہیں لگائی گی اوکے we'll go to we'll go to ایک سکرڈ ایک سکرڈ اوگرہ کا کام ہے اور there is an ordnance کہ جی گاس کے لیے آپ پبلک ہیرنگ کریں گے آپ اسکے سکرڈنی کریں گے اس کو اس سارے دائرے سے خارج کر دیا گیا اور یہ میرے خیال میں گئے بھی تھی ہی went to Chahit Khaka Nabasi جے پتولیم انسٹر تھی ہی went to he went to NAB National Accountability Bureau to to clear the deal from them before that let's go to مشتاق گھومن ساب آپ کی بڑی اچھی نظر ہے اس سیکٹر پہ what do you think do you think کہ ہم we will be able to you know load shedding will be achieved one and two at what cost to the consumer دیکھیں جیسے قومت نے پلان نونس کیا ہوئے اور وہ کام تو کر رہے ہیں کوئی ساڑھے سات ہزار کی میگا وارٹ بجلی دوہزار تیرہ سے لے کر اب تک وہ اس میں سسٹم میں ایڈ کر چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جون اٹھارہ تک ساڑھے گیارہ ہزار ہو جائے گی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بہت بھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا گاؤں میں اور میں نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ بلکل نہیں ہے زیرو ہے اور دوسری اب یہ نیکسٹ منتھ وہ فارمیلی حکومت جو ہے وہ انونس کرنے جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ فری کنٹری جو ہے ایک تو یہ ہے لیکن جو بجلی کی افورٹی بیلیٹی ہے جیسے سلیلی صاحب نے کہا یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ہمارا مکس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور جو لوگ ہیں وہ ابھی تو اسی میں ہی بڑے خوش ہوں کہ ہمیں بجلی ملنی شروع ہو گئی ابھی لوگ یہ دیکھنے رہے کہ بل جو ہے وہ نیکس جیپ گرمی گرمیاں آئیں گی تو کتنا زیادہ ہوگا تو وہ مسائل پیدا ہوں گے لیکن یہ کہ جو بجلی کی سپلائی ہے وہ تو پوری کر لیں گے حکومت مگر یہ کہ پہنچنا جیسے میں نے پہلے پروریم میں کہا تھا کہ بجلی ہم پوری کریں گے اب وہ پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے کیونکہ سسٹم کے مسائل ہیں اور پھر ان لوگو ان لوگو ایریاز میں بھی ہیں جہاں پہ لوگ بل نہیں دیتے تو وہاں تو بالکل نہیں دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے وہاں تو جائز ہوتا ہے گھومن ساہ بچے ٹرانسیشن سسٹم ہمارا کتنا ہے اب تک سکسٹین تھاؤزن فائفانڈ میکا وٹ تک وہ کہہ رہے کہ تھاران زار ہم نے اس طفح پیدا کی ہے یہ کلیم کر رہے ہیں جی کلیم کر رہے ہیں اور اس کو پہنچایا بھی ہے جہاں جہاں لیکن یہ کہ ٹرانسیشن لائنز بھی دو تین پہ لیکن what are your views on the on affordability بھی پہ میں ابی جو رسENTLY ایک study ہوئی ہے کے پی امجی جو اوگرہ نے ہیر کی تھی UFG کی UFG is un unaccount پر پر for gas which is actually same as what transmission loss right تو اس کی جو actual losses جو ہے وہ ڈیترمن کرنے کے لئے انہوں نے ابی study کروائی یہ بسیکلی ایسا پارٹ آف گیس ری فارم جو ان کا ایجنڈا ہے جو کہ چار سال کے بعد ان کو یاد ہے اس کامیٹ کو تو اس کے اندر ابھی جو آگرہ نے علاو کیا انہیں 6.3% تک جو انا ایو ایف جی آپ کو علاو کر رہے ہیں جو پہلے 4.5% ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا جو ایسا جی پیل ابھی جو پرائس رویو ہوگا اس کے اندر نائنٹی سکس روپیس جو ہے نا وہ ایڈ آن جو نا وہ ہوگا وہ کنزیم پرائس کے اندر اور ایسا جی سی ایل جو ہے راؤنڈ باوٹ سکس روپیس جو انا فردہ جو انا ایڈ کرے گا ابھی تو اس کے اندر لن جی جو ہے وہ میکس نہیں ہو ری لن جی کونوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ وہ جو نیچرل گیس ہے اس کے انسبت تین سو تیس پرسند زیادہ جو انا مرمان جی ب Sharing مرمان رکھا رکھا ، شعور سی انا رکھا بہت تین سو تکس روی ہوسرا جی کنگی لوگ میرا خالمی آج کل پاکستان مین اگر آپ دیکھم ااج کل جو پرائسا ہیں اکستان مین اگر آپ دیکھیں آج کل جو پرائسا ہیں اچھ کل جو پرائسا ہیں آپ مین کے پیپ کی گورمتی اسے کم ہیں پیپ پی جو سی کم ہیں اور ساری گری ہیں اس کی وجا سے ہیں اور اس کے اندر نے رکھا صدی کیا ہے جی دیکھیں آپ اسے سیٹ کی الیکشن یہ جو الیکشن کا تائمت ہے اس وقت تک تو لوگ ٹھیک ہیں اب صرف کمپاریزن یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو ملک میں سولر سسٹرم آنا شروع ہوئے ہیں اگر میں اس وقت تھوڑا سا سلوشن کی طرف جا رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہی آپ اپنے ریورس الیکٹرسٹی میٹر یہاں پر انٹروڈوز کروائیں گے تو کم از کم داہور اسلامباد کراچی میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپینس پہ سولر جو ہے وہ لے کے آنا شروع کر دے گی جب ہم یو پی ایس کو دیکھتے تھے تو یو پی ایس شروع میں اس کے مقلب آپ کو ویرینٹ جو ہے وہ ملتے ہوئے نظر آئے اور لوگ جو تھے اس پہ انویس کرنے پہ مجبور تھے چونکہ دیت واس دا آنڈی سلوشن اب سولر جو ہے اس کے کافی سارے سلوشن مارکیٹ میں جرمنز ٹیکنالوجی بی آری ہے چینیز ٹیکنالوجی بی آری ہے جی اس کو کافی سارا ہونے نے کرنا شروع کر دی ہے مجھے اب جے لگ رہا ہے کہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اب جے سوچیں گے بجائے اس کے کتنی مہنگی بجلی وہ وابدا سے اور گورمنٹ سے اور مختلف ڈسکورس سے رہنی ہے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ دو تین ملین جو ہے اس کا خرچہ کر لیں اور اس کو کسی طریقے سے لیکن اس کے لئے شاید آپ کے جو ریورس میٹرز ہیں ریورس ایکٹیسیٹی میٹر اگر میں اپنے سرپلس پروڈیوس کر رہا ہوں تو سسٹم کو اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا جا ہوں نیٹ میٹرنگ اللہو کی ہوئی ہے نیپرا نے تقریباً میرا خیال اس وقت چالیس پچاس انہوں نے لائسنس بھی شکی ہیں نیٹ میٹرنگ کے جو ان کے ویب سائٹ پہ پرابلم اس میں یہ ہے کہ جی آپ ایک چھوٹا موٹی چیز کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ اوگرا سے لائسنس لیں گے اور لائسنس کے لئے آپ کنڈیشن سلفل کریں گے پروسیدر بہت زیادہ بنائے گی اس کی جنریشن لائسنس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ چیزیں جب تک منافق میرا خواہ میں آسٹریلیا میں تو ہو رہا ہے ساری دنیا میں ہو رہا ہے ساری دنیا میں ہو رہا ہے ساری دنیا میں نیٹ میٹرنگ چل رہی ہے اور نیٹ میٹرنگ ایک بہت اچھا سلوشن ہے اس سے ڈسٹریبیوٹر جنریشن ہے لائن لاؤسز بھی کم ہوتے ہیں ہر چیز ہوتے ہی لیکن اس میں ہمارے ڈسکوز انٹریسٹڈ نہیں ہے نہیں ہیں ایک ہے جو نئے پروجیکس آن لائن آ رہے ہیں ابھی تو جسرہ سے باقی بہت سی چیزیں جو تھی پردے میں تھی ابھی نہیں بتا کہ جو سی پیک انڈر پروجیکٹس آرہے ہیں اس میں کیا کیا پرویلیجز فردر آفر کی جائیں گی جو پیٹو چائنا ہو تو آس تو چائنا آبیسٹی جو کوڈ جنریشن پلانٹس ہوں گے اس کے علاوہ جو پلانٹس ہیں لیکن شروع میں لوگوں کو شاید ہی لگے گا کہ بجلی آنا شروع ہوگی جس کاس پر بھی اس کے بعد جو جو تکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اس کے ساتھ پوری دنیا میں اینرڈی کی پرائسی جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی افورڈبل ہوتی جا رہی ہے تو اس وقت جو انوارمنٹس کو پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے وہ یہ ہے کہ تکنالوجی اتنی سستی ہو رہی ہے کہ آپ جتنا بھی روکنا چاہے اس کا انکریز ہوتا جائے گا استعمال جو ہے تو جب آپ کے پاس آلٹرنیٹیو تکنالوجی آری ہوگی اور آپ بھی آپ کے سوال کا جواب میں دو تین چیز سے دوں گا اس وقت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو ایوریج کاسٹ آر جنریشن ہے جو کہ نپرا ہر مہینے ڈیٹیمنٹ کرتی ہے وہ پانچ سے چھ روپے کے درمیان ہوتی ہے جو اویلیبل ہوتی ہے ہمیں اچھا جو اچھا اب جو نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں مثلا یہ ونڈ پاور پروجیکٹ ہیں ان کے ساری یہ ڈیٹیلز ہیں پہلے دس سال میں ایوریج تیاریف اٹھارہ روپے ہے اب اسی تیاریف موسیقی